عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد التاق مستنی دورمیٹ تکیہ کارج بہاورکو ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے وجل مفاصل کے لیے جوروں کو جورن کے درب اور پٹھوں کے درب کے لیے کیونکہ درب جو ہے وہ بہت ہی جب درب شدید ہو تو اس کی تکلیف جو ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا انسان بقتی طور پر جو بھی میڈیسن لیتا ہے وہ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد درب دوبارہ شرح ہو جاتا ہے اور آج میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ جو آپ کو پٹھوں اور جوروں میں اکثر درد رہ جاتا ہے یہ انشاءاللہ دس پانہ دن کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آج میں آپ کو نقصہ بتانا چاہتا ہوں اس کا جو مزاج ہے وہ ہے خشک گرم ازلاتی غدی اب اگر انسان مزاج کی اوپر پبور رکھتا ہے تو وہ اس نقصے کو بنا کے استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس لیے ہی میں نے پہلے نقصے کا جو مزاج ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ خشک گرم ہے اس کا جو نقصے کا جو اپنا مزاج ہے وہ خشک گرم ہے ازلاتی ہوتی ہے اسی ساتھ سے ہی اگر آپ اسے استعمال کروائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سو فیصد ریزلٹ ملیں گے اس میں کوئی ایسا ابحام نہیں ہے کہ چیز فائدہ نہیں دے گی اگر چیز مزاج کے مطابق استعمال کروائی جاتی ہے تو اس کا بہت فیدہ ہوتا ہے اور دینوں میں ہی ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے صرف چار پانچ چیزیں ہیں اس میں ہیں سب سے پہلے ہیں ازراتی مدبر لانگ جیفل جل بطری ہنزل اور مصبر یہ آپ نے ٹوٹل لینی ہے برابر وزن یہ آپ نے لینی ہے ٹوٹل دس دس گرام آپ لے لیں ازراتی مدبر لانگ جیفل جلوطری مصبر ہنزل اور رائی یہ آپ تمام ادگیاں لے کے الگ 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 لے کے برابر وزن اس کا آپ الگ الگ سپوک کر لیں اچھی طرح اس کا آپ کا پرنان کرنے کے بعد سب ادویاں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اس کی کالی میرے جتنی گولیاں کیار کر لیں ایک گولی صبح اور ایک گولی شام آپ نے چہے کے ساتھ دنی ہے یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ دس سے پناہ دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور افاقہ محسوس ہوگا ایک چیز کا خیال لازمی رکھیں جو میں نے آپ کو اس کا مزاج بتایا ہے مزاج کے مطابق اسے استعمال کریں اور انشاءاللہ وزلڈ پڑھیں اللہ حافظ